ایک دفعہ ایک شخص بستر مرد پر پڑھا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی مرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی کی دور کسی وقت بھی سوسنے والی ہوتی ہے اس کے فیملی میمبرز اس کے آس پاس کھڑے اس کی زندگی کیلئے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے وہ شخص جو مر رہا ہوتا ہے وہ غور سے دیکھتا ہے تو ایک کونے میں پانچ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کو مرنے والے شخص کو انتہائی نفرت حکارت اور کرب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا شخص جو مرنے والا ہوتا ہے اس سے بولا نہیں جا رہا ہوتا وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں ان پانچوں سے مخاطب ہوتا ہے آپ لوگ کون ہو اور مجھے اس آخری وقت میں میں نے آپ کے ساتھ کیا برا کیا ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنی نفرت حکارت اور کرب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو ان پانچوں میں سے ایک شخص آگے آتا ہے اس کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور اس بڑے شخص کو کہتا ہے آج تم مرنے والے ہو ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ تمہارا ٹیلنٹ تھے تمہارا پیشن تھے تمہارے خواب تھے تمہاری عارض اومنگیں تھیں جو اللہ پاک نے تمہارے اندر ہمیں ڈال کے بیجا تھا ہم تمہیں بار حاج گزارش کرتے رہے ہمیں باہر آنے کا موقع دیجئے ہمیں پرفارم کرنے کا موقع دیجئے لیکن تم نے ہماری ایک نہ سنی ہم تمہیں جنجورتے رہے تم نے ہماری بات پر کان نہیں دھرے اور آج مر رہے ہو تمہارے ساتھ ہم بھی دنیا کو بتائے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ نے تمہارے اندر کن صلاحیتوں کو ڈال کے بیجا تھا تم نے ان کا صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا آج تم جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ ہم بھی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے دنیا کو بتائے بغیر کہ ہم کس لیے آئے تھے کبھی تم گیمز میں مصروف پب جی ٹک ٹاک میں مصروف کبھی تم شادی بیعہ میں مصروف کبھی اپنے شغل میں مصروف لیکن تم نے ہماری طرف بلکل دھیان نہیں دیا دوستو یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہر انسان میں بہت سے ٹیلنٹ موجود ہوتے ہیں لیکن ہر انسان میں ایک ٹیلنٹ منفرد ہوتا ہے ٹیلنٹ اس صلاحیت اور خوبی کا نام ہوتا ہے جو کسی شخص کو قدرت کی طرف سے عطیہ کی گئی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی نے بے شمار ٹیلنٹ نوازنے کے باوجود بھی ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ہمیں وہ ٹیلنٹ بھول جاتا ہے اس ٹیلنٹ کو دنیا کی بھول گلائیوں سے گزر کر ہمیں اسے پہچاننا ہوتا ہے تلاش کرنا ہوتا ہے دریافت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ کون سا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ کو تلاش کرنے میں وہ کون سی وجہات ہیں جو ہم ٹیلنٹ کو تلاش نہیں کر پاتے پہلی وجہ ٹیلنٹ کو تلاش نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھاتی نہیں مارتے ہم اپنی تلاش نہیں کرتے ہم اپنی خوبیوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب ہمیں اپنی خوبیوں کا علم ہو جاتا ہے تو ہم پریکٹس نہیں کرتے ہم اسے پالش نہیں کرتے حضرت امام مالک کا جملہ ہے انسان کی دو پیدائشیں ہیں پہلی پیدائش جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس زمین پر آتا ہے دوسری پیدائش وہ ہوتی ہے جب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اس بامقصد تخلیق میں میرا کیا کردار ہے جب اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کیا کردار ہے جب اس سے ٹیلنٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کا آدھا سفر تیع ہو جاتا ہے باقی سفر وہ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے رکھ کر اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کی زندگیوں کو گلے گلزار کر دیتا ہے